بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو محبت بھرا پیار بھرا سلام عذاب السلامات امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور دعا ہے اور کسی امید کے ساتھ آپ جہاں رہے خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص عطا نعمتیں صفیز یاب ہوتے رہیں جنابِ علی پردے میں رہنے دیجئے آج کا موضوع یہ کچھ میرے دل کی بات ہے اور میرے دل کی بات اس لیے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کافی دنوں سے اور یہ فیل کر رہا تھا یہ بات کہ ہم ہمیں جب کسی کی کوئی بات کا پتہ چلتا ہے ہمیں جب کسی راز کا پتہ چلتا ہے جب کسی سے کچھ سرزد ہو جاتا ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اس 3 4G اور 5G کی دنیا کے اندر بہت آسان ہے کہ لوگوں کی ایب جو ہی کی جائے لوگوں کے جو راز ہیں ان کو ان سے پردہ اٹھایا جائے لوگوں کے ایبوں کو پوری دنیا میں پبلش کیا جائے لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں بکھیری جائیں لوگوں کے ساتھ جو دل کرتا ہے ہم کر سکے جتنا دل کر سکتا ہے ہم شیئر کر سکے اور اس کو فرضی این سمجھ کے ہم شیئر کریں اگر ہمیں کسی بات کا پتہ چلتا ہے کسی جگہ کسی عورت کو بہت سے لوگ مار رہے تھے اور اس کو مار رہے تھے اور اس کے اوپر تحمتیں لگا رہے تھے اس کے اوپر الزامات لگا رہے تھے اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے وہاں سے ایک سیانہ ایک بزرگ گزرے اور ان بزرگ نے ان کو کہا کہ آپ اس کو کیوں مار رہے ہیں انہوں نے مطلب ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کچھ بتایا انہوں نے کہا جی یہ عورت ایسی ہے اس پر الزامات انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ اتر بیٹھے ہیں جو اس کو مار رہے ہیں جو اس پر الزام لگا رہے ہیں آپ مارے تو اس کو تب اس پر الزامات تب لگیں جب آپ لوگوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو کوئی برائی نہ کیا ہو کوئی غلط کام نہ کیا ہو تو ہمارا بھی یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے مطلب انکلوڈنگ بائیسیلف میں اپنے آپ کو اس میں ضرور شامل کروں گا ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے اپنے اندر نہیں جھانکتے اپنے حالات نہیں دیکھتے اپنے معاملات نہیں دیکھتے جس طرح چھوٹ ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے جو ہم لوگوں کے معاملات ہیں جو ہم لوگوں کے حالات ہیں جو ہم لوگوں کی کرتوتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ جو شیئر کرنے کا سلسلہ ہے یہ جو ایک دوسرے پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ ہے افکورس یہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ہمیں ایک پل کے لیے ہم ایک دفعہ رک جائیں گے کہ جس طرح اس رب نے ہم پہ پردے ڈالے ہوئے ہمارے معاملات پہ پردے ڈالے ہوئے ہمارے حالات پہ پردے ڈالے ہوئے ہمارے ایبوں پہ پردے ڈالے ہوئے تو ہم کس طرح ڈھٹائی کے ساتھ اور اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہر لحاظ سے نہ صرف ہم بات کریں گے کہ عام جنرل پبلی کی پڑے لکھے لوگ بھی پڑے لکھا تب پہ بھی جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ جن کے بہت بڑے بڑے سوشل میڈیا نیٹ وکس چل رہے ہیں جن کا صرف کام یہ ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا لوگوں کی برہیاں کرنا لوگوں کی یوں کیسی کیسی میمز بنانا پھر اس کے بعد اس طرح کی سٹوریز بنانا پھر منگڑا سٹوری اس طرح کے الزامات لگا دینا جو قابل افسوس بھی ہے قابل شرم بھی ہے اور قابل مضمت بھی ہیں یہ ساری چیزیں تو آج کا مدہ یہ ہے کہ پردے میں رہنے دیجئے اور درخواست ہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حمد بھی دے حدایت بھی دے اور اللہ تعالی ہمیں ایسی عقل اور شعور دے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کی باتوں کو لوگوں کے رازوں کو لوگوں کے معاملات کو ہم پردے میں رہنے دیں اگر نہیں رہنے دے سکتے تو جب کسی کا پردہ چاکھ کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے ہم یہ اپنے گھرے بان میں جھانک لینا چاہیے اپنے اوپر جھانک لینا چاہیے ایک نظر اپنے اوپر ڈالیں یہ میرے نا تھوڑا سا ایک چل رہا تھا معاملات اس کو قرب کہلیں اس کو تکلیف کہلیں اسے دکھ کہلیں اس کو غم کہلیں جو کچھ بھی ہے مطبعہ ان سارے سنیاریو کے اندر میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے کہ ہم لوگوں کے جو اخلاقی طور پر حالات ہو گئے اور جس طرح ہم لوگ فرضے این سمجھ کے سوشل میڈیا پر چیزوں کو شیئر کرتے ہیں لوگوں کے عیبوں کو شیئر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس ریٹنگ اور اس معاملات کے اندر ہم لوگ بڑا ایک بڑا کا کرنامہ سر انجام دے رہے ہیں برحال جناب یہ آج کا ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم اپنے استعمین کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں اور آج ہم کو سیر کروا رہے ہیں پاکستان کی پیارے وطن پاکستان کی ہم سیر کروا رہے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کی جانب ہم لے کے جا رہے ہیں تو کچھ شہروں میں بڑی سردی بھی ہے گلکت بلدستان سے آج ایک کال آئی تو دوست کہہ رہے تھے ہم مجھے تو تھنڈ لگ رہی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ریموٹ کا ہے اور یہ ایسی آن ہے تو میں نے کہا بھائی ادھر تو ایسی چلے وہ آپ کو تھنڈ لگ رہی ہے پیاری فضاؤں کو دیکھئے پیارے مقامات کو دیکھئے اور اپنے موڈ کو چینج کیجئے سوشل میڈیا کے اس دور سے دور میں آپ پاکستان کو ایکسپلور کیجئے پاکستان کو دکھائیے پاکستان کی پوزیٹیو باتوں کو دکھائیے پاکستان کے اندر بہت سے پوزیٹیو لوگ ہیں بڑے زبدس لوگ ہیں جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں آپ ان کو دکھائیے ان کے معاملات دکھائیے کہ جی وہ کیا کیا کر رہے ہیں اب یہ بھی تو دیکھیں نا تو یہ بہت کچھ ہے دکھانے کو لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم وہ دکھاتے ہیں ہم وہ دکھانا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں بڑا جناب آج کا یہ ہمارا موضوع ہے جس میں ہم بات کریں گے پردے میں رہنے دیجئے درخواست ہے یہ انقجاہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جس طرح یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں ہمارے معاملات پر پردے ڈالے ہوئے ہیں اور ہمیں پھر بھی عزت نواز رہا ہے ہمیں پھر بھی نواز رہا ہے پھر بھی ہمیں عطا کر رہا ہے اس طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے معاملات کو اگر کسی سے کچھ سرزد ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی ہم پردہ ڈالیں اسی نوٹ کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھی گا زندگی نے تباہ کی سانسوں نے وفا کی آپ سے ملاقات ہوگی ابھی ہم بڑھیں گے اپنے سامین کی جانب till then اللہ نکبان and love to all